نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں بری اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتصاب عدالت کی دس سال کی سزا کل ادم کرا دے دی جو اسیس گل حسن نے ریمارکس دیئے عدالت نے فیصلہ دیا تھا بینامی کے لیے چار چیزوں کا ثابت ہونا ضروری ہے ان چاروں میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوتی وہ بینامی کے زمرے میں نہیں آئے گا نیب نے فلیکشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی معاملات کو اللہ پر چھوڑا تھا اسی نے سرخرو کیا سابق وزیر آزم نواز شریف کا بریت کے فیصلے پر عدی عمل کہا دوسرے کیسز بھی اللہ پر چھوڑے ہوئے ہیں سیاسی بسات پلٹ گئی نواز شریف ان پی ٹی آئے چیئمن آؤٹ چیئمن پی ٹی آئے پارٹی الیکشن کی دور سے باہر ہو گئے علی زفر کہتے ہیں بیریسٹرہ گوہر علی خان کا نام مائنس ون فارمولا نہیں ہے پارٹی الیکشن ہفتے کو ہوگا الیکشن کمیشن کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ ہم سے بلے کا نشان چھین لے مگر یہ کسی کوئی علم نہیں تھا کہ وہ تحریک انصاف جو اتھوکت تھی وہ تحریک تباہی بن جائے گی اور پورے پاکستان میں تباہی پھلا دے گی نو مائی دوہزار تیس کہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس ملک کی خلاف سازش کی گئی غداری کی گئی ملک میں عام انتخابات وقت پر ہونے چاہیے پوری تیاری کے ساتھ انتخابی موہمیں داخل ہو رہے ہیں شہباز شریف کی لاہور میں احتساب عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا سازش کے تحت نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا نو مائی کو ملک سے غداری کی گئی علم نہیں تھا کہ تحریک انصاف تحریک تباہی بنے گی چیرمن پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ خاتون جج دھمکی کیس میں بریت کی درخواست خاریز اسلام آباد کی سیشن عدالت کے جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیرمن پی ٹی آئی پر تقریر کے دوران شہباز گل کا ریمانڈ دینے والی جج کو دھمکی دینے کا الزام تھا عدالت نے مزید کارروائی کیلئے سمات 20 دسمبر تک ملتوی کر دی لاپتہ بلوچ طلبہ بازیاب نہ ہوئے تو وزیر آزم اور وزیر داخلہ پر مقدمہ ہوگا اور گھر جانا پڑے گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے واسے کر دیا جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کسی کو استثناء نہیں جس کو چاہے اٹھا کر لے جائے بعد میں تھانا آپ پارا کے اسے چون کی تحلیل میں دے دے وزیر داخلہ سے کہا کہ ہم خود جب لاپتہ ہوں گے تب سمجھائے گی اٹونی جنرل نے عدالت کو بتایا 22 دلبہ کو بازیاب کروا لیا گیا وہ گھر پہنچ چکے ہیں 28 ابھی بھی لاپتہ ہے آبی شیف جنرل آسی منیر کی کوئیٹی ولی اہد سے ملاقات مشل الہمد الجاویر اسطبہ سے ملاقات میں پاکستانی وفد کی ارکان بھی موجود تھے باہمی دلچسپی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیار بھگوڑے یوٹیوبر آدل راجہ کو سرکاری معلومات فراہم کرنے والوں کے خلاف گھیرا تن حساس اداروں نے معلومات فراہم کرنے والوں کا پتہ لگا لیا گھناؤنی سازش میں ایف آئیی کے حلکار ملاوث نکلے وزارت داخلہ کی افراد دھی معلومات فراہم کرنے میں ملاوث سرکاری افسر آدل راجہ کو معلومات فراہم کرتے تھے کل ادم ٹی ٹی پی کے پاس غیر ملکی ساختہ اسلحہ خطے کے لیے بڑا خطرہ بن گیا گزشتہ روز جنوبی وزیرستان میں فورسز نے آٹھ دہشتگرد مارے دہشتگردوں سے امریکی ساختہ ہتھیاروں سمیت جدید غیر ملکی اسلحہ برامد ہوا پشاور لکی مروت بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشتگردی میں امریکی اسلحہ استعمال ہوا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے غزہ میں سنتیس دن بعد نو مولود ملوے سے زندہ نکلائی موجزاتی طور پر زندہ بچانے والی بچی کو تبی اندار دی گئی یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ بچی کے والدین زندہ ہیں یا شہید ہو چکے پلسینی حکام کے مطابق چھ ہزار افراد کے ملوے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے لاہوریوں کو ایک اور بڑے پروجیکٹ کی سلامی ملتان روڈ کو برستہ کھاڑک موٹروے سے لنک کیا جائے گا مختصر ترین روڈ بنانے کا فیصلہ کریم بلوگ چوک پر دو ترپا فل ہائٹ انڈر پاس بنانے کی تجدیس شامل کریم بلوگ سے موٹروے تک صرف پانچ منٹ میں پہنچا جا سکے گا ایل ڈی اے نے کام شروع کر دیا سمری وزیراعلا کو اٹسار بابر آزم ہمارے بیٹنگ لیڈر ہیں ان کی پوزیشن کو کوئی نہیں چھیڑے گا سفتان کومی ٹیسٹ ٹیم شان مسود نے واضح کر دیا بولے دورہ آسٹریلیا کو اپنے لیے چیلنج دیکھ رہے ہیں جو ٹیم چاہتا تھا وہی ملی ملک کے لیے اچھا نتیجہ دینے کی کوشش کریں گے بابر آزم صرف راز احمد شاہین آفریدی کا ساتھ مددگار ہوگا مشکل میں سابق کپتانوں سے ہی مشاورت کروں گا اور لاہور میں کل سے بادل برسیں گے سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی شروع سموک سے ستائے شہریوں کو مہمہ موسمیات نے نویت سنا دی آج بھی سموک کے بادل ائر کوالیٹی انڈیکس کافی اوپر تک جا پہنچا درجہ حرارت 22 ریکارڈ موسیقی